من ہو ربک اللہ و رسولک محمد ما کتابک القرآن و ما دینک الاسلام موزد سامین اگرامی قدر سیرت رسول کا آپ کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے ان میں سے ایک نہائیت اہم واقعہ جس کو پچھلے خطبے میں بیان کیا وہ شک صدر کا اور اس شک صدر کے واقعے کے اندر ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ فرشتے آئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا دل کے اندر سے اس ٹکرے کو نکال دیا جو ہر انسان کے دل کے اندر شتانی حصہ ہوتا ہے یہاں پر اس واقعے کی تفصیلات کے اندر بعض صحیح روایات اور بعض ضعیف روایات مجود ہیں لیکن جو سب سے صحیح روایت ہے میں آپ کے سامنے اس کے الفاظ رکھوں گا اور بعد دوسری روایات کو اگر ملایا جائے تو یہ جو واقعہ آپ سنتے آئے ہیں یہ مفہومن درست ہے صحیح حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ جب وہ دو فرشتے آئے ایک نے کہا اہوا ہوا کیا یہ وہی ہے دوسرے نے کہا نام یہ وہی ہے جس کا آسمان پہ بڑا تذکر ہے جس کے بڑے چرچے ہیں جس کے باطنی مقام و مرتبے کا فلسفہ اور جس کے باطنی مقام و مرتبے کی آلہ شانی کا اور مقام کا اور درجے کا انتہائی شہرت ہے آسمان کے اوپر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھی کہ صحیح روایات کے مطابق دھائی برس کے قریب ہے ایک ڈائی برس کا بچہ ہے اس کو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس کے باطنی مقام کا تذکرہ آسمانوں پہ ہوتا ہے اس کا بڑا ذکر خیر ہوتا ہے آسمانوں پہ اس کو ذرا باطنی مقام کی نابتول تو کی جائے اس کا ذرا اندازہ تو لگایا جائے یہ جو بندہ ہے یا یہ جو بچہ ہے یہ اس کا اصل مقام اس کی اصل قدر و مندلت کیا ہے آپ نے اس واقعے کو صرف بطور سیرت کا واقعہ سن کے کانوں سے نہیں نکالنا اللہ کی قسم اس ایک واقعے میں بڑی حکمتیں پشید ہیں حالی شک کے صدر میں حکمتیں اور اس کے بعد جب اس بچے کے مقام و مرتبے کو جانچنے کے لیے فرشتوں نے مزان کو قائم کیا صحیح حدیث کے الفاظ ہیں وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آدمی کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا نبی کریم کا پلڑا باری ہو گیا انہوں نے کہا دس ڈالو سو ڈالو نبی کریم خود فرماتے ہیں جب سو کے قریب بندوں کو امت محمدیہ کے ایک پلڑے میں ڈالا گیا مجھے دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا میرا پلڑا اتنا وزنی تھا اور دوسرا پلڑا اتنا ہلکا تھا کہ مجھے لگتا تھا یہ بندے میرے اوپر نہ گر پڑے یہ صحیح روایت کے الفاظ فرشتوں نے کہا چھوڑو اسے جو الفاظ کہے آپ نے اور میں نے غور کرنا ہے ہاں سیرت کا تذکرہ آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کرنا بھی سواب ہے لیکن جو ہمارا اصل مشن ٹارگٹ مقصد سیرت رسول سے جو احس کرنا ہے وہ سمجھئے فرشتوں نے کیا کہا پوری امت محمدیہ کو اگر ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے آمینہ کے لال کا پلڑا وزنی ہو جائے گا رکیے غور کیجئے ہم کتنے ظالم ہیں امت محمدیہ کے الفاظ صحیح حدیث میں اور دیگر حدیثوں کو اگر ملا کے بات کی جائے وہ بات میں آگے رکھتا ہوں امت محمدیہ کے اندر ہی ہم نے امام بنائے ہوئے ہیں امت محمدیہ کے اندر ہی ہم نے فقی اور محدث اور پیر اور مولوی اور کیا کیا ہم نے درجے بنائے ہوئے ہیں غوث کتب عبدال ولی حدیثیں صحیح کہتی ہے یہ سارے ایک پلڑے میں ہوں تنہا آمینہ کے لال دوسرے پلڑے میں ہوں آمینہ کے لال کا پلڑا بھاری ہے نہیں 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 آج کا بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی عجیب بات ہے اجماع امت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے عالی اجماع ہے نا اس بات کے اوپر میں روافظ کو کنسیڈر نہیں کرتا ان کی بات چھوڑیے اور ان میں سے بھی اگر موت دل علماء کا آپ نظریہ لیں گے اللہ کی قسم اجماع امت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے عالی ہے اچھا ذات سب سے عالی ہے لیکن بات مولوی کی عالی ہے بات امام کی عالی ہے بات پیر اور فقی کی عالی ہے کیسے ہو سکتا ہے پورے امت محمدیہ ایک پلڑے میں برن ڈال رہی ہو تنہا امینہ کے لال دوسری بات کہہ رہے ہوں اللہ کی قسم بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی یہ آپ نے کہاں سے فلسفہ لیا کہ نہیں نہیں عقیدت بڑی ہے احترام بڑا ہے محبت بڑی ہے مانیں گے ہم نبی کو سب سے عالی لیکن بات امام کی مانیں گے یہ حدیث ان سارے باطل فلسفوں کا رد کرنے والی ہے اور دوسری روایت کی طرف آئیں جو مفہومن درست ہے فرشتے نے کہا ہوا ہوا کیا یہ وہی ہے پہلے نے کہا کیا یہ وہی ہے دوسرے نے کہا نام یہ وہی ہے ادرہ تولو ایک سے تولا دس سے تولا سو سے تولا ہزار سے تولا لاکھ سے تولا کروڑ سے تولا تنہا امینہ کے لال ایک پلڑے میں ہیں ایک کروڑ انسان دوسرے پلڑے میں ہیں نبی کریم کا پلڑا باری ہو گیا انہوں نے کہا ایسے نہیں تول سکتا کیسے تولے گا یہ ایک طویل حدیث ہے آپ کے سامنے مختصر کر کے رکھ رہا ہوں انہوں نے کہا ایک کروڑ نہیں دس کروڑ نہیں عرب نہیں آج مجودہ انسانوں کی دنیا میں تعداد سات عرب اگر ہے نا سات عرب کو بھی آمینہ کے لال کے ساتھ تولا گیا تو آمینہ کے لال کا پلڑا باری ہو گیا انہوں نے کہا ایسے نہیں تول سکتا آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں ابھی ہونے ہیں سب کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے اللہ کی قسم تحیلات کے اندر فرشتوں نے مفروضے کے ساتھ آمینہ کے لال کو جب پوری انسانیت سے تولا میرے نبی کا پلڑا باری ہو گیا بتائیے ایک تو حدیث صحیح کے الفاظ امت محمدیہ کے تھے یہاں پہ تو سارے انسانوں کے ہیں رکیئے حالی امت محمدیہ کی حدیث بھی ہوتی تو کافی تھی عظمت کو بیان کرنے کے لیے امت محمدیہ کے اندر اولیاء نہیں ہے صحبہ نہیں ہے تابعین نہیں ہے محدثین نہیں ہے اور جہاں پر دوسری روایت کو اگرچہ بعض دوف مجود ہیں لیکن آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انبیاں ایک پلڑے میں ہیں ہر نبی کے صحابہ ایک پلڑے میں ہیں ہر امت کے شہید فقی ایک پلڑے میں ہیں تنہا منہ کے لال دوسرے پلڑے میں آپ نے اور میں نے حقیقی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے ساتھ انصاف نہیں کیا اللہ کی قسم انصاف تو یہ ہے ادھر حکم رسول آ جائے ادھر زبان سے نبی کریم کی کوئی بات نکلے میں اور آپ میرے اور آپ کے اوپر واجب ہے واجب ہے فرض ہے کہ رسول اللہ کی بات کو نہیں چھوڑا جائے گا پوری دنیا کی بات کو ٹھوکر سے اڑا دیا جائے گا ہم اور آپ پوری دیا جائے گا ٹھوکر سے اڑا دیا جائے گا